شاہدی آپ آشمی صاحب کیوں نہیں کرتے ہیں مسلم بیک کاف کے ساتھ مذاکرات میں بہت بڑے خوبصورتی ہے اس وقت بھی جب آپ اور میں یہاں بیٹھے ہم سارے گفتو کر رہے ہیں تو جو آرمی ہوس ہے جسے اب پریزنٹ ہوس کیمپ آفیس کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک ایک ایم پی ایک ایک ایم این ای کو رہنمائی کر رہے ہیں پریز مشرف صاحب تو اگر جس پارٹی کی حالت یہ ہو کہ وہ اس وقت بھی اپنی سروائیول کی جنگ بھی جب آپ پریز مشرف صاحب کے ذریعے رہ رہی ہو اور آرمی ہوس کو استعمال کیا جا رہا ہو تو اس سے ہم توقع یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ففٹی ایٹ ٹو بی پہ یا وہ ہمیں ریسٹوریشن آف جوڈیشنی پہ وہ آکے تعاون کرنے کو تیاری پارور پلاک کرنے کے لیتے ہیں میں ارز کرتا ہوں ہم نے تو اپنے طور پر میانواز شیخ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ان لوگوں کو خوش آمدیت کہیں گے جو ان ایشیوز پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے پر تیار ہوں اور ہم نے اس کے اوپر بہت بہت پرس کو بتایا کہ اگر جو چھے فرمی کو ہم نے حلف اٹھایا ہے ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے اگر کارپ لیگ کے لوگ آکر وہی اٹھایا ہے جو ہم نے اٹھایا ہے تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں ہماری تو ساری جنگ ہی اس پوائنٹ آف یو سے ہے کہ یہاں پہ آرمی رول نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کانسٹیوشن کی بارہ دستی ہونی چاہیے اور عدلیہ کی بارہ ہونی چاہیے ہمارا کوئی پرسنل اگر کسی جگہ پہ بھی یہ کٹھا ہو تو اس میں نام کوئی لیڈرشپ کے لیے جگڑا ہے ہر آدمی کو پتہ کہ اسٹیبلشت لیڈرشپ جو پی ایمل کیوں کی تھی وہ کہاں چلی گئی ہے اور اس وقت جو صورتحالی نتائج کے بعد وہاں پہ اب بھی وہ بالکل جیسے کہا نبی کمر صاحب نے میرے بھائی نے کہ وہ نبی کے ذریعے ایسے ایسے کریکٹر جمع کیے گئے جن کا نام لیتے ہی آپ سمجھیں گے مسلم لیگ سے ان کا کیا تعلق فاروق لگالی صاحب فیصل صالح آیاد صاحب شیر پاہ صاحب روسکندر یہ نہیں آپ احرام جائیں گے فاران کہ اچھا یہ مسلم لیگ میں ہے تو وہ مسلم لیگ نہیں ہے وہ ایک ارینجمنٹ تھی وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آرمی رول کو آپ اگر وہ اس سے پیچھے آٹا ہے تو دیار موسم لیگ آپ کہتے ہیں آپ تیار ہیں خان صاحب چوتھا مطالبہ آپ کرتے ہیں کیا مطالبہ ہم کرنے والا ہے میرا خالق کیوں گے یہ نموکریسی پر چل رہے ہیں مشاہد صاحب نے دو باتیں ایک مصبت اور ایک انتہائی غلط وہ ہمارے ملک کے میں آج بھی کہتا ہوں وہ انکنسیشن پریزیڈنٹ ہے لیکن پاکستان کے پریزیڈنٹ کے حصیت سے جب انہوں نے بلجم میں کڑیو کی بات کی تھی اس پہ سارے پاکستان کے لوگوں نے انٹیلیجنش یعنی حتہ کے دفتری خارجہ کے ایک سیکیٹری میں بی بی سی کو میں نے سنا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت کا جنون یورپ کو لگ چکا ہے پاکستان کے لوگ ان کو اس کا مفہولیت ہے میں ساری طرح سے یہ الفاظ اتماعات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ دور ڈنگر ہیں پاکستان کے لوگ قابل میں فیصلہ دے دیا ہے جنرل صاحب کو ان الفاظ پہ کم از کم سوری کہنے چاہیے تھی دوسری بات وہ اکثر کہتے رہے تھے ہیں پاکستان فرسٹ اگر وہ ایمانداری سے کہتے ہیں وہ ریکیندان ایمانداری سے کہتے ہوں گے وہ ہمارے چیف اف سٹاپ رہے ہیں کمانڈو جنرل بھی ہیں پڑھے لکے بھی ہیں اب جب سوہ لکھول عوام نے جمہوریت کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور ان کا موٹو ہے کہ پاکستان فرسٹ ہی مست ہی مست سرنڈر تو دے ویل اف تی پیپل اور جا کے کہہ دے کہ بھابا میں نے جو دو نمبر کو کہا ہے غلط ہے آئیم ساری فردائی یہ تین بڑی پلیٹیکل پارٹی جو کان صاحب ہی مواخذہ پارے میں سوچ رہی ہیں ان کے اگریمت مواخذہ کیا جائے اور اگر ایمپیچمنٹ ہو جاتی مواخذہ سے پہلے کہ انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم ساری کہ میں جو جس کو نکالا غلط کیا ابھی سوالہ قرآن کا مطالبہ ہے یہ عوام اس مطالبے سے کسی صورت پر پیچھے نہیں آٹیں گے انکلوڑنگ لوائرز سیول سوسائیٹی انڈی اپیڈیم ہم ہمارے ساتھی انہیں دلیں گے نہیں لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ شک ہوا کہ پاکستانیوں جو خاموش انقلاب چل پڑا ہے ڈیموکریسی کے لیے پیپلز پارٹی اے این پی مسلم لیگ ہم سب ججوں کو تانے دیا کرتے تھے جسٹس منیر نے یہ کیا جسٹس پیانا نے یہ کیا تم بیٹار روز آپ سوٹریٹس میں کھڑے ہو گئے جب وہ کھڑے ہو گئے ہیں امرانہ قوتوں کے خلاف یہ ہماری اخلاقی ذمہواری بنتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں شیف جسٹس یا کسی جج کی فوجیہ تو نہیں ہوتی آرٹیکل ایک سو نوے آئین کا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو انتظامیہ نے ماننا ہے اس کو امداد دینی ہے اگر ہم آئین کی بات کریں یہ جو ہمارے پولیس والے کڑے ہیں شیف جسٹس کے گھر کے اردگرد وہ انکنسیشنلٹی کر رہے ہیں نہیں وہ تو ختم ہونے والا سارا دوری ختم ہونے والا ہے وہ انکنسیشنلٹی کر رہے ہیں جو پولیس افر وہ کر رہا ہے ہم جو بھی ان حالات کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم اصل میں آرٹیکل سیس کے نمبر دوز میں ان آدمیوں کو ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے ایون کا وائلیٹ کیا we must not do it we must not do it let us make پاکستانی کنسیشنلٹی کنٹری نوین کمر صاحب ایسے ہے کہ جیسے کہ جعوید آشمی صاحب میں ہم کو دعوت دی ہے مہمود خان عطاق زید صاحب کہ آپ کو حاضر ہیں ہم ہمارے حل کے حاضر ہیں پیپل پارٹی اس قسم کی فراق دلی کا مزا ہے کیوں نہیں کرے نہیں ہم شو پیپل پارٹی بھی کرے گی راج بی صاحب کے پاس ایڈانٹی ہے کہ ان کی اپنی سیٹیں ہیں جو کہ وہ آفر کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم شو کہ ہم چاہیں گے تمام فورسز وہ پارلیمنٹ میں آئیں کیونکہ پارلیمنٹی فورم ہوتا ہے یہ سب پیسلے کرنے کا بجائے اس کے کہ ہم یہ سرکوں پر پیسل کریں ان جیسے پارلیمنٹرینز جو ہوں وہ پارلیمنٹ میں ہوں یہ جانتے پرانی پارلیمنٹ کے بھی اور انشاءاللہ آئندہ پارلیمنٹ کے بھی رہیں گے یہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی محمود جکلی صاحب سے یہ کہیں گے کہ پردر مشرف یہ اپنی ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں جو جیتی کے کار اختیار کر رہے ہیں اس کو ان کو ایک منطقی نتیجہ تک پہنچانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کی اور باہر کی فورسز کو اب متفقہ لاحامل اختیار کرنا چاہیے میری درخواست ہوگی ان سے کہ یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے بجائے اس کا حصہ بنے مشابرت کریں اور جناب پرویز مشرف صاحب جتنی بھی کوشش کر لیں عوام کے اتنے بڑے جمہوری منٹ کے سامنے ان کا کھڑا رہنا ناممکن ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑا منٹ آنے کے بعد کوئی آمر کھڑا رہ سکا ہو بلکو ٹھیک ہے اس میں بات کریں گے ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک میں واپس آتا ہے ایک بریک کے بعد محمود عچقزائی صاحب تشریف رکھتے ہیں جعوید عشمی صاحب اور نوید کمر صاحب خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو جو آپشن دیے جائے بلوچستان سے الیکشن لڑنے کا سندھ سے الیکشن لڑنے کا پنجاب سے الیکشن لڑنے کا سوبہ سرہ سے الیکشن لڑنے کا کہاں سے الیکشن لڑنا چاہیں گے الیکشن لڑی ہو چکے ہمیں یہ ریزلٹ انتہائی اچھے لگے ہیں یہ سارے ایشیوز پہ ہوئے ہیں پانچ سال آپ نہیں آئیں گے پارلیمنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے پاکستان کی تشکیلیں نہ کریں لیٹ اس میں کیسے کریں گے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کریں ہم اس جنج میں شامل ہیں آپ کے ساتھ پیچھے سے ڈول بجاتے رہیں گے ہم بڑے خوش ہیں بڑے اچھے جنج والے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہماری شرط یہ ہے جو عوام کا مطالبہ ہے آئیں پاکستان کو اکیسویں صدیقہ کا ایسا ملک پناہیں گے جس میں طاقت کا ساتھ اب تو آپ محتاج ہیں ان کے محتاج ہیں آپ اور آپ بھی میری طرح پیٹھ کے انتظار کریں گے نہیں نہیں انہوں نے کرنا ہوگا ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان ایشیوز پہ آئیں پاکستان کو تشکیل دیں آپ پانچ سال الیکشن لننگ لیتے ہیں آرام سے ہم پیچھے کے بیٹھے رہیں گے سٹریٹس میں بیٹھیں گے کرسیوں وہاں پہ بیٹھیں گے آرام سے بیٹھیں گے انہوں نے ایک اچھا پاکستان تشکیل دے دیا ہم ان کے لئے دعائیں کریں گے درازی عمر کے لیے بھی جلسے بھی کریں گے اور اگر نہ ہوا اور اگر خوبانہ خاصتہ یہ بھی پسل گئے تو ان کا حشر بھی کائکیولک سے بہتر ہوگا پاکستان کا کردار دائیوں میں پازیٹیو 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 کون سے ہم کٹیلسٹ ہیں ہم لنگیز کوتے ہیں ان کے لیے جلوس نکالیں گے نہیں لکھا جب خدا نخواستہ میں شک پڑے گا کہ یہ کام نہیں کر رہے میرے خال میں یہ کریں گے جلسہ ہو جائے تو پازیٹیو یہ نہیں رہتا خان صاحب یہ پلس پارٹی کو بترین نقصانات اٹھانے پڑے ہیں میں ریلی آج تک میں کہیں نہیں سکتا کہ بی بی اس دنیا میں نہیں ہے اندازہ لگائے بی بی ایک عورت ہوتے ہوئے کتنے صفاق ہی وہ قوت ہیں جو جمہوریت کو یہاں چلنے ہندی دیتی وہ کتنی صفاق ہیں ایک عورت جس پہ کچھ الزام بھی نہیں جو لاکھوں کرونوں انسانوں کی نمائندہ ہو ایک دفعہ کوششکی نہیں مری دوسری دفعہ مار دیا ان کو اتنے کے اخلاف بھی اگر یہ لوگ متحد نہیں ہوں گے تو ان کو تو ایسے پتر ماریں گے کہ ان کو بزیاد یاد رہے گا اگر انہوں نے پاکستان کو ہمارے لیے کہ نئے پاکستان نہیں بڑھا ہے جمہوری پاکستان جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو جس میں سارے ادارے ازاد ہو سب سر وینٹ و پارلیمنٹ کے پشتون بلوچ سندھی سرائی کی پنجاوی بائیوں کی طرح رہیں انسان کا انسان پہ ظلم نہ ہو طبقے کا طبقے پہ ظلم نہ ہو قوم کا قوم پہ ظلم نہ ہو کسی فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو جمہوری پاکستان فلائی پاکستان اسلامی پاکستان بس وہ ہمارے لیے بنائیں ہم وہ کے مفت میں بس وہ ہیں جنج والے